محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی کے سکت انتظامات کیا جائیں گے اور سیکیورٹی کے سلسلہ میں کسی بھی قسم کی کتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی ایسا چو پولیس اسٹیشن تھانا حجرہ شاہ مکیم حافظ عطر رشید کا محرم الحرام کے سیکیورٹی پلان کے حوالے سے کہنا ہے کہ اس نو اور دس محرم الحرام کو سیکیورٹی کے سکت انتظامات کیے گئے ہیں امام بارگاہ کے گرد گزرنے والے تمام داخلی اور خارجی راستوں کی مکمل ناکہ بندی کر دی گئی ہے جہاں پولیس کے جوان ہر آنے اور جانے والے افراد کو چیک کر رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ سیکیورٹی میں کتاہی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا ڈی پیو بلال زفر کی حدایت پر محرم الحرام میں امن و آمان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کا دیگر سیکیورٹی آداروں کے ہمراہ سرچ اپریشن سرچ اپریشن رجوعہ چنیورٹ سٹی کانڈی وال محمد والا کے علاقوں میں حساس امام بارگاہوں جلوسوں کے روٹس کے گرد و نمامے کیا گیا سرچ اپریشن میں پولیس الیٹ فورس لیڈی کانسٹیبلان دیگر سیکیورٹی آداروں نے حصہ لیا سرچ اپریشن ایسا چو تھانا رجوعہ تھانا سٹی ایسا چو محمد والا کانڈی وال کی قیادت میں کیا گیا اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں چنیورٹ سے ہمارے نمائندے کیسر وینز جی کیسر اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل چنیورٹ ڈی پیو بلال زفر کی حدایت پر محرم الحرام میں امن و منبر قرار رکھنے کے لیے پولیس کا دیگر سیکیورٹی اداروں کے ہمراہ سرچ اپریشن سرچ اپریشن رجوعہ چنیورٹ سٹی کانڈی وال محمد والا کے علاقوں میں احساس امام بارگہوں جلوسوں کے روٹس کے گرد و نوہ میں کیا گیا سرچ اپریشن میں پولیس الیٹ فورس لیڈی کونسٹیبل دیگر سیکیورٹی اداروں نے حصہ لیا سرچ اپریشن ایسے چو تھانا رجوعہ تھانا سٹی ایسے چوب تھانا محمد والا کانڈی وال کی قیادت میں کیا گیا امام بارگہوں کے گرد و نوہ میں ریشی افراد کی بائیومیٹرک چیکنگ کی گئی مشکوک افراد مشکوک گاڑیوں کی چیکنگ بھی کی گئی کرایہ داروں کے قواہف چیکیے گئے شہشکار دسویزات چیکیے گئے ریکارڈ مرتب کیا گیا جی اڈیشنل آئی جی ہیدر آباد ریجن ڈاکٹر جمیل احمد نے میر پر خاص کا دورہ کیا اور محرم الحرام میں سیکیورٹی کے حوالے سے کیا جانے والے اقدامات کا جہزہ لیا اس موقع پر ڈی آئی جی میر پر خاص ظلفکار مہر اور ایس ایس پی فیصل شبیر میمن بھی موجود تھے دورے اور سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال کے حوالے ڈاکٹر جمیل احمد کا کیا کہنا تھا جی دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں دس محرم الحرام کے حوالے سے ہیدر آباد پولیس کا سیکیورٹی پلان مرتب جلوسوں کو فول پروف سیکیورٹی مہیا کرنے کے لیے ایس ایس پی ہیدر آباد عبدالسلام شیخ صاحب کی قیادت میں تقریباً پانچ ہزار زائد افسران وجوان سیکیورٹی کے فرائض سرانجام دیں گے دس محرم الحرام کو مرکزی ماتمی جلوس کے علاوہ دیگر چھوٹے بڑے دو سو کے قریب ماتمی اور واد تذیعہ جلوس نکالے جائیں گے خصوصی طور پر آر آر ایف کے چاکو چوبند کمانڈو دستے مرکزی ماتمی جلوس کے علاوہ اہم مقامات پر سیکیورٹی کے لیے تائنات کیے گئے ہیں مرکزی ماتمی جلوس کے ساتھ تقریباً پندرہ سو افسرانوں جوان ڈیوٹی سرانجام دیں گے گجنا مالا جام کے چٹھا دوران جلوس لڑائی جگڑے کا معاملہ سی سی پیو سرفراز احمد فلکی اور ایس ایس پی صدر عبدالوحاب موقع پر پہنچے اور معاملے کا جہزہ لیا جام کے چٹھا دوران جلوس لڑائی جگڑے کا معاملہ سی سی پیو سرفراز احمد فلکی اور ایس پی صدر عبدالوحاب موقع پر پہنچے اور معاملے کا جہزہ لیا جام کے چٹھا دوران جلوس لڑائی جگڑے کا معاملہ جام کے چٹھا میں دوران جلوس معاہدہ کی خلاف ورزی پر دو گروپوں میں تصادم ہوا مشتہل افراد کا ایک دوسرے پر پتھراؤ دو پولیس اہلکاروں سمیت متعدد افراد معمولی زخمی پولیس کی باری نفری نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے مشتہل افراد کو منتشر کر دیا سی سی بیو سرفراد احمد فلکی اور ایس پی صدر عبدالوہب نے جائے وکوا کا معینہ کیا کمالیہ ڈپٹی کمیشنر ٹوبا ٹیک سنگھ عمر جوید ویڈسٹرک پولیس افیسر ٹوبا ٹیک سنگھ عمر فروق کا محلہ فاضل دیوان میں نکال جانے والے ماتمی جلوس کے اطراف میں سیکیورٹی سمیت و دیگر انتظامات کا جہزہ تفصیلات کے امطابق محلہ فاضل دیوان سے آٹھ محرم الہرام کا مرکزی جلوس برامد ہوا جس کی سیکیورٹی سمیت دیگر انتظامات کا جہزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمیشنر ٹوبا ٹیک سنگ عمر جوید ویڈسٹرک پولیس افیسر ٹوبا ٹیک سنگ عمر فروق آسسسٹنٹ کمیشنر محمد رفان ہنجرہ نے وزٹ کیا اور جلوس کے ہمراہ موجود رہے اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر ٹوبا ٹیک سنگ عمر جوید نے کہا کہ محرم الہرام کے جلوس کے راستوں پر انتظامیہ کی جانب سے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں کمالیہ ملکبار کی طرح کمالیہ میں بھی آٹھ محرم الہرام عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے آٹھ محرم الہرام حضرت مولا عباس علمدار علیہ السلام کے نام سے منصوب کیا جاتا ہے مولانا عباس علمدار علیہ السلام کا شبیع علم کا جلوس محلہ فاضل دیمان کمالیہ سے برامن ہو چکا ہے جو کہ اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے لاہور وزیر جیل خاناجاد و ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان نے محرم الہرام کے انتظامات کے حوالے سے بیان دیا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی قیادت اس سال بھی محرم الہرام کو پرامن بنانے کے لیے خصوصی انتظامات کر رہی ہے پنجاب بر میں کٹیگری اے بی اور سی کے کل نو ہزار تین سو چھاسٹھ جلوس اور پینتیس ہزار نو سو تراسی مجالس منحقد ہوں گی یکم سے دس محرم الہرام تک صوبے بر میں مجالس اور جلوسوں پر چار لاکھ یارہ ہزار ایک سو انسٹھ پولیس اہلکار اپنے فرائض سار انجام دیں گے پاک فوج کی اٹھتر اور رینجرز کی چھاسٹھ کمپنیاں بھی صوبائی حکومت کی مدد کے لیے طلب کی گئی ہیں سعودی عرب کے ساحلی شہر دمام میں پاکستان فورم منطقہ شرکیہ کے جانب سے یوم ازادی کی ایک شاندار آن لائن تقریب کا انعاقات کیا گیا جس میں مختلف مکتبہ فکر سے تلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی آن لائن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان بلال اکبر نے کہا کہ آغاز سے ہی پاکستان کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے ہندوستان نے شروع دن سے ہی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا ہمارا ملک علامہ اقبال کا خواب اور قید عظم کی انتھک جدوجہد کی وجہ سے وجود میں آیا علم دوست شخصیت انمر مسعود نے شرکت کی اور مختلف زبانوں میں مزائیہ شاعری کر کے حاضرین کو خوب محفوظ کیا صدر فورم یکوب سیفی نے کہا کہ فورم تریس تیس سال سے کمیونٹی کی خدمات سرانجام دے رہا ہیں